اسلام علیکم سٹوڈنٹ چپٹر نمبر ٹو ہے ہمارا سیکوینس اینڈ سیریز لیکچر نمبر تھلٹین دیکھیں اس میں ہم نے کیا شو کرنا ہے ایک تھیورہ میں ہمارے پاس کہ ایف اے این جو ہے وہ گریٹر دین ایکول ٹو زیرو ہے فار آل این جو ہے ون ٹو تھری اپ ٹو سوان ہے مین کہ این جو ہے کوئی پازیٹیو انٹیجر ہے اور اے این جو ہے ایک جرنل ٹرم ہے سیکوینس کی سیکوینس کی تمام تقم میں جو ہے وہ پازیٹیو ہیں then the series تو یہ ہمارے پاس جو انفنائید سیریز ہوگی is either convergent or properly divergent یہ شو کرنا ہے کہ یہ جو series ہوگی انفنائید یا convergent کرے گی یا properly divergent کرے گی properly divergent مین کہ limit and approaches to infinity as an is equal to infinity مین کہ partial and some جو ہے وہ انفنیٹی کو approach کرے گا ٹھیک ہے یہ ہم نے شو کرنا ہے تو اس کے لئے پروف دیکھ لیتے ہیں دیکھیں given کیا ہے کہ for all terms positive ہیں s1 mean کیا ہے s1 ویسے sum partial س1 mean کے first term کا sum s2 mean کے first two term کا sum s3 mean کے first three term کا sum اب دیکھیں given ہے کہ for all terms جو ہیں وہ positive ہیں تو s1 جو ہوگا وہ less than equal ہوگا s2 سے اسی طرح s2 جو ہوگا وہ less than equal ہوگا s3 سے similarly s3 جو ہوگا less than equal ہوگا s4 سے up to so on تو اگر ہم sum کی ایک sequence دیکھیں sn ایک sequence ہے ہمارے پاس تو یہ کس طرح کی sequence ہوگی یہ آپ کے پاس decreasing sequence ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی جو sequence ہے decreasing ہو یا increasing ہو اسے ہم monotone sequence کہتے ہیں تو یہ آپ کے پاس sn فارمزہ monotone increasing sequence ٹھیک ہے sorry increasing decreasing نہیں increasing یہ next term جو previous term میں اس سے greater آ رہی ہے next term previous term سے greater آ رہی ہے تو ایسا تو کون سی sequence میں ہوتا ہے increasing sequence میں تو یہ ایک increasing sequence ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے پاس ایک theorem تھا کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایک sequence ہو any sequence ہو وہ increasing یا decreasing sequence ہو پلس bounded ہو تو وہ converge کرتی ہے تو یہ ہی ہم کہہ رہے دیکھیں if this sequence is bounded اگر یہ sequence کیا ہو جاتی ہے bounded ہو جاتی ہے it converges تو یہ sequence جو ہے کیا کرے گی converge کرے گی if it is unbounded تو اگر یہ unbounded ہو then can necessarily limit and approaches to infinity as an infinity ہوگی so that the series is properly diverged تو یہ جو series ہوگی properly کیا کرے گی diverge کرے گی بہت simple سا ثیورہ میں آئیے ٹھیک ہے اس کو ہم نے use کرنا ہے examples کرتے ہیں اس کے ثرو دیکھیں examples ہے ہمارے پاس example number one ہے example number one میں ایک series دی گئی ہے the series یہ آپ کو ایک series دی گئی ہے دیکھیں ایک increasing sequence ہے increasing series ہے آپ کے پاس infinite series ہے increasing show کیا کرنا is properly divergent کہ یہ properly diverge کرتی ہے تو آپ کو پتہ یہ monotonic تو ہے partial line sum جب آپ لیں گے وہ monotone تو ہوگا تو آپ یہ show کریں گے کہ unbounded ہے اس کے لئے دیکھیں partial line sum لے لیتے ہیں end term کا sum لیا ہے end term ٹھیک ہو گئے تو s n جو ہے اب ہم نے کیا کیا ہے اس میں یہ آپ کے پاس value ہے ہر term کو ہم نے put کر دی ہے one by two one by two one by two آپ کو پتہ ہے جتنے بھی term ہیں ان تمام میں جو سب سے less term ہے وہ کیا ہے one by two ہے تو اب یہاں پہ equality ہے یہ آپ کے پاس equality ہے جب یہاں کریں گے تو یہ سائیڈ گریٹر ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا اچھے ایک اور بات ضروری نہیں ہے one by two ریپلیس کریں آپ سیم کوئی بھی term ریپلیس کر سکتے ہیں سیم تو سیم ان میں سے کوئی بھی term آپ ریپلیس کر دیں ٹھیک ہے تو وہ سائیڈ کیا ہو ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کی ریپلیس یہ تمام میں یہ سم آل ہے تو جب آپ اس کی جگہ کیونکہ آگے نیکس یہ اگر ہم یہ ریپلیس کرتے ہیں تو تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے تو جتنے بھی term تمام میں یہ سم آل ہے تو تمام میں جب آپ ریپلیس کریں گے تو یہ سائٹ گریٹر دین ایک وال ہو جائے گی تو ریزلٹ آپ کے پاس یہ آجائے گا دیکھیں تو 1 بائی 2 پلس 1 بائی 2 تو ایس ن گریٹر دین تو کتنے ٹائم آئی ہے یہ ان ٹائم تو پھر ملٹیپلائ ان ہو جائے گا ان ون بائی ٹائم آئی جیسے 5 ٹائم آتا تو 5 ملٹیپلائ 1 بائی 2 ہو جاتا سم ہے ٹھیک ہے تو یہ آجائے گا اب آپ کے پاس یہ آرہ ہے اب اس میں اگر آپ لیں گے limit and approach to infinity both side put کر دیں دیکھیں limit and approach to infinity to result آپ کو کیا ملے گا infinity مل جائے تو تو کیا result ملا thus the sequence sn is monotone but unbounded لیکن ہے unbounded and limit and approach to infinity sn کیا ہے infinity تو یہ جو دی گئی sequence ہے یہ کیا کرتی ہے properly divergent تو دی گئی sequence properly divergent ہے اسی درہ next example ہے ہمارے پاس ایک infinite شریز دی گئی ہے یہ دیکھیں اس convergent یہ decreasing sequence ہے وہ جو ہم نے لی تھی وہ increasing sequence تھی اور یہ decreasing sequence ہے but has all term positive is convergent ہے یہ show کرنا اب آپ note کریں s1 آپ کے پاس کیا آجائے گا 1 by 2 s2 آپ کے پاس کیا آجائے ہے ٹھیک ہے اسی طرح s3 آپ کے پاس کیا آجائے ٹھیک ہے تو sn آپ کے پاس کیا ہو گا sn آپ کے پاس اس فارم میں آجائے گا تو یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں دیکھیں یہاں پہ 2 کی پاور 1 ہے اس کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے 2 کی پاور 2 اس کو ریپلیس کیا جا سکتا ہے 2 کی پاور 3 up to so on تو ہم کیا کر رہے ہیں کہ یہاں پہ جو 2 کی پاور 1 ہے اس ہر ایک میں سے 1 مائنس کر رہے ہیں یہاں پہ 1 مائنس 1 کر دیں 2 کی پاور 2 2 میں سے 1 مائنس کر دیں تو آپ کے پاس یہ فام آجائے گی اب آپ نوٹ کریں اوور والی ویلیو کو اگر ہم کم کرتے ہیں تو وہ گریٹر ہو جاتی ہے تو یہ سائٹ گریٹر ہو جائے گی گریٹر دن اکول ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ نوٹ کریں یہ کس طرح کی ایک سیکوینس ہے کس طرح کی سیریز ہے یہ آپ کے پاس انفنائٹ جومیٹرک سیریز ہے بکاز اس میں کامن ریشو جو آپ کے پاس آ رہے یہ تو 1 ہو گا ویسے یہ 1 بائی 2 پاور 2 ہے تو آپ جب ڈیوائیڈ کریں اس کو اوپر رکھ کر اس سے تو اس میں جو سیم ریزلٹ آ رہے آ رہے وہ 1 بائی 2 آ رہے تو یہ ایک جومیٹرک سیریز ہے انفنائٹ سیریز ہے تو انفنائٹ جومیٹرک سیریز کا سم کا فارمولہ یہ آپ کے پاس فارمولہ ہے انفنائٹ تو نہیں ہے یہ بکاز انفنائٹ کا فارمولہ سیریز کا فنائٹ جومیٹرک سیریز کا یہ فارمولہ ہوتا ہے ا آپ کے پاس a ما مائنس r پاور n اوور میں کیا ہوتا ہے وان مائنس آر ہوتا ہے because are less than equal to r کی absolute value و delegate تو یہ آپ کے پاس آجائے گا اس کو simplify کر لیں تو کیا آئے گا یہ فام آجائے گی اب آپ ode کریں as a whole یہ ساری جو value ہے as a whole ساری value یہیں اس کو simplify کر لیں آپ چاہے چیک بھی کر سکتے ہیں کوئی value Any value آپ اٹھ کر کے چاہے کر سکتے ہیں تو یہ جو ساری ویلیو ہے یہ 2 سے لیس آئے گی تو آپ اسے اس طرح رائٹ کر سکتے ہیں کہ sn جو ہے less than equal to 2 ہے ٹھیک ہوگئے تو آپ کے پاس جو partial nsum ہے وہ کسی ویلیو سے لیس ہوگئے تو partial nsum جو ہے وہ bounded ہوگئے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو partial nsum ہے is monotone and bounded monotone بھی ہے and bounded بھی ہے hence the series is convergent تو series کیا کرے گی converge کرے گی یہی ہم نے اس میں show کرنا تھا آگے next ہمارے پاس بہت اہم theorem ہے nth test nth term test یہ nth term test جو ہے یہ far divergent کے لیے ہے statement ہے if the infinite series یہ جو infinite series ہے converges ہمارے پاس یہ infinite series کہہ رہے ہیں کہ must converge کرتی ہے given ہے کہ converge کرتی ہے then limit and approaches to infinity an جو ہے وہ کیا ہوگا پھر zero ہوگا کوئی پھر آپ کے پاس infinite series ہے اگر وہ converge کرتی ہے تو اس کی جو آپ کے پاس journal term ہے journal term and approaches to infinity must be zero وہ zero ہوتی ہے یہ show کرنا ہے ہم نے دیکھ لیتے ہیں کیا لیں گے اس میں given میں ہم کہ ایک آپ infinite series لیں گے جو کہ convergent ہے suppose that infinite series ہے آپ کے پاس یہ ایک infinite series ہے جو converge کرتی ہے converges to s suppose that کس کو converge کرتی ہے s کو converge کرتی ہے تو by definition of convergence of infinite series کیا ہوتی ہے infinite series کب converge کرتی ہے جب اس کا partial anad sum converge کرتا ہے تو وہی definition use کریں گے let کرتے ہیں s n a1 plus a2 plus a3 up to swan an be the nth partial sum ٹھیک ہے then چلیں ہم لے لیتے ہیں s n plus 1 تو یہ بھی ویسے تو partial n sum ہی ہوگا ٹھیک ہے یہ اس میں آپ جتنی termیں لیں آپ اس میں کوئی وہ نہیں ہوگا بس یہ countable ہونی چاہیے countable term تو partial n sum ہی ہوتا ہے دیکھیں ان کا difference لے رہے ہیں ہم جب آپ ان کا difference لیں گے تو کیا آئے گا s n plus 1 minus sn تو یہ cutting ہو کر only کیا بچ جائے an plus 1 اب آپ دونوں طرف limit apply کر دیں limit and approaches to infinity s n plus 1 minus sn یہ آپ کے پاس آجائے گا ٹھیک ہو گئے تو کیا آئے گا دیکھیں یہ آپ کے پاس result آجائے کیونکہ وہ جو سیریز ہے infinite سیریز convergent ہے تو partial n sum بھی convergent ہوگا تو ہم نے کہا تھا کہ وہ سیریز کس کو convergent کرتی ہے s کو تو ایسا آجائے گا یہ آجائے گا یہ آپ کے پاس یہ آرہا ہے یہ cancel ہوگر آجائے گا 0 تو اب آپ نوٹ کریں یہ n term n پلس 1 لیں n پلس 2 لیں n پلس 3 لیں n لیں اس کوئی فرم نہیں بڑھتا یہ save ہوتا ہے تو اس کی جگہ یہ آپ replace کر سکتے ہیں ہنس تو یہ result آگ ہے ٹھیک ہے تو کیا result ہے آپ کے پاس کوئی بھی infinite series جو convergent ہے converge کرتی ہے تو اس کا term سے جو result ملتا ہے وہ remarks ہوتا ہے the converse of the theorem is not true theorem کا یہ جو converge ہے وہ true نہیں ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک series ہے وہ converge کر رہی ہے تو اس کی جو n approach to infinity ہے وہ must be zero ہوتا ہے but اگر کسی بھی series کا partial n term کا n approach to infinity zero ہے تو ضرور نہیں ہے کہ convergent ہوگی اس کے example ہم لے لیتے ہیں جیسے آپ کے پاس ایک infinite series 1 over n تو یہ divergent ہوتی ہے چلے اس کو ہم نے پروو بھی کرنا ہے ویسے تو یہ جو infinite series 1 over n یہ diverge کرتی ہے نوٹ کریں کہ live it an approach to infinity جب یہ infinity put کریں تو result آپ کو مل رہے 0 تو result تو آپ کو 0 مل رہے بٹ یہ کیا is a task for convergence کیا مطلب ہو اس کا if limit an approach to infinity an does not exist تو اگر آپ کے پاس ایک series ہے اس کی جو limit اگر آپ لے رہے ہیں وہ exist نہیں کرتی ٹھیک ہے اور if limit exist کرتی ہے بٹ 0 نہیں آتا یا تو limit exist نہیں کرتی mean infinity آجاتا ہے یا پھر limit آپ لیتے ہیں result تو ملتا ہے کچھ نہ کچھ result آتا 1 2 3 7 but equal to 0 نہیں آتا تو اس کا مطلب کیا ہوگا پھر ہم کہہ سکتے ہے the series diverges تو series ہوگی وہ diverge کرے گی ٹھیک ہوگیا اس کا منق clear ہو ہے آپ simple کہ اگر آپ کے پاس ایک infinite series ہے اس کا اس کی جو nth term لینے ہے n approach to infinity یا تو limit infinity آجائے یا پھر exist کرتی ہے but 0 نہیں آرہی اس کے علاوہ کوئی اور value آجاتی ہے 0 نہ آئے اس کے علاوہ کوئی اور value آرہی ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو infinite series ہے وہ diverge کرتی ہے ٹھیک ہو گئے